اسلام علیکم اسے احمد اور ملکم بھی میرے یوٹیوب چینل میں کس طریقے سے مدد کی جا سکتی ہے بیان کے مطابق صدر بائیڈن چاہتے ہیں کہ عالمی رہنما اس اجلاس کو ایک موقع سمجھیں جہاں وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے ممالک کیسے محلیاتی تبدیلی کو روکنے کے لیے بہتر قدار ادا کر رہے ہیں واضح رہے کہ یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں ہونے جا رہا ہے کہ جب سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامٹ کے جانے کے بعد امریکہ دوبارہ پیرس معاہدے میں شامل ہو گیا ہے اور روان سال نومبر کے دوران اسی موضوع پر گلاش گوہ میں اقوام متحدہ کی ایک کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے وائٹ ہاؤس کے بیان کے مطابق ایسے سترہ ممالک کے رہنماوں کو دعوت دی گئی ہے جو تقریباً اسی فیصد کاربن کے عالمی اخراج اور عالمی پیدوار کے ذمہ دار ہیں سادر نے ان ملکوں کے سربراہان کو بھی مدو کیا ہے جنہوں نے مضبوط کلائی میٹ لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا ہے جو محولیاتی اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہیں یا اپنی معیشت کو کاربن کے صفر اخراج کی طرف لے جانے کے لیے نئے طریقے استعمال کر رہی ہیں سادر بائیڈن نے انڈین وزیراعظم نرندر موڈی بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن ترک سادر طیب اردگان سعودی حکمران سلمان بیر عبدالعزیز اسرائیلی وزیراعظم بنجامین نیتن یاہو فرانس کے صدر ایمینگل میکرون یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وانڈرلان سمیت دیگر رہنماؤں کو مدعو کیا ہے وائٹ ہاؤس کے بیان کے مطابق چین کے صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادی میر پیوتن کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے تاکہ بڑی معیشت محلیاتی بہران کو قابو کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر سکیں جرمن چانسلر اینجلا مرکل اور کینیڈا کے صدر جسٹن ٹروڈو کے علاوہ جنوبی افریقہ ویتنام جنوبی کوریا نائجیریا میکسیکو کینیا انڈونیشیا بھوٹان اور برازیل کے رہنماؤں کو بھی ورچول اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس خبر کے پھیلتے ہی اکثر لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ پاکستان اور عمران خان کو اس اجلاس میں شرکت کی دعوت آخر کیوں نہیں دی گئی جبکہ پاکستان میں سپیشل عمران خان اور ان کی گورنمنٹ نے محلیاتی تبدیلی کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے اس سسلے میں بڈی آئی کی گورنمنٹ بلین ٹری سنامی کا کریڈٹ بھی اپنے نام کے اوپر لیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان اکثر نیشنل اور انٹرنیشنل فورمز اس کے اوپر محلیاتی تبدیلی پر کھل کر برملہ اظہار بھی کرتے رہتے ہیں بہت سارے لوگوں نے یہاں پر یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ اگر امریکہ اتنے بڑے اجلاس کے اندر پاکستان کو مدو نہیں کر رہا تو یہ پاکستان کی خارجہ پلیسی اور وزارت محلیات کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے کہ وہ اپنا کام صحیح طور پر نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید پاکستان کو اس اجلاس کے اندر شامل کر لیا جائے کیونکہ پاکستان دنیا کے اندر محلیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والے مرکوں کی فیرست میں بہت اوپر ہے اور پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جس کو محلیاتی تبدیلی اس وقت سبتے زیادہ متاثر کر رہی ہے اور اس معاملے میں پاکستان کو دنیا کے ساتھ بیٹھ کر معاملے کی حل کی طرف جانا چاہیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کو میرے چینل کو کائنٹی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ